سچے بیہاری اور آپ چاہتے ہو کہ بیہار ڈیولپ کرے اور لوگوں کو اس طریقے کی انفرمیشن پہنچے تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریے جسے لوگوں کے اندر زیادہ زیادہ ایورنس بڑھے اور بیہار ڈیولپ کرے دوستو نمشکار اگر آپ کے سامنے میں بیہار کا نام لیتا ہوں تو آپ کے سامنے کیا آتا ہے آپ کے سامنے آتے ہیں ESPや PCS یا آپ کے سامنے آتے ہیں مزدور آپ ہندوستان کے کسی بھی راج میں چلے جائیں گے ہر جگہ آپ کو بیہار کے مزدور مل جائیں گے جو کی بہت ہی مہنتی ہوتے ہیں بیہار کو چھوڑنے کے بعد میں ان راجوں میں جا کے بستے ہیں اور بہت زیادہ مہنت کر کے اپنے آپ کو وہاں پہ سٹل کر کے اچھا ایک پیسہ کماتے ہیں اس کا مطلب یہ اتنے مہنتی ہوتے ہیں کہ اگر یہ بیہار میں رہیں اس کے بعد بھی یہ وہاں رہ کے پیسہ کماتے ہیں اور ہندوستان میں ہر دسوہ آئی ایس جو ہوتا ہے وہ بیہار سے ہوتا ہے اس کا مطلب ان کی مہنت کے اوپر آپ کبھی بھی شک نہیں کر سکتے ہیں اور بیہار کی دھرتی پہ گوتم بودھ اور مہاویر جیسے لوگوں نے جنم لیا اور اشوک کی مگت کی دھرتی بھی جو ہے وہ بیہاری ہے اور بیٹیشرز کے ٹائم پہ یہ مین بیزنس ہب ہوا کرتا تھا تو پھر ایسا کیا ہوگا کہ بیہار کے لوگوں کو اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے راجوں میں آ کے جوب کرنے پڑتی ہے اس کے لئے ہم سکو سسٹم کو سمجھنا پڑے گا کسی بھی راج کو بڑھانے کے لئے سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں فیکٹریز یا وہاں کا بیزنس جس راج میں جتنا زیادہ بیزنس ہوتا ہے اتنی زیادہ جوب اپنٹریز ہوتی ہیں جتنی زیادہ جوب اپنٹریز ہوتی ہیں اتنی زیادہ لوگوں کو کام ملتا ہے جب لوگوں کو کام ملتا ہے تو ان کے خرچے بھی بڑھتے ہیں اگر ان کے خرچے بڑھتے ہیں اسی کے حساب سے وہاں آسپاس مارکٹ ڈبلپ ہونی شروع کرتی ہے اس کا مطلب لوگوں کے پاس جتنے زیادہ پیسے آئیں گے جتنی زیادہ جوب سنگی اتنی زیادہ ان کی پرچیزنگ پاور بڑھے گی اس وجہ سے وہاں کے لوکل بیزنس کو بھی بینیفٹ ملتا ہے اور وہ راج دیرے دیرے کر کے گروہ کرتا ہے اور آج کی ڈیٹ میں بیہار کے اندر ڈے بائی ڈے جتنی بھی فیکٹریز ہیں وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں جوب اپنا چیوڑیز کم ہوتی جا رہی ہیں اور اگر میں آئی ایس اور پیسے کی بات کرتا ہوں اگر دس لاکھ لوگ آئی ایس پیسے کو فارم بڑھتے ہیں اس میں سے کچھ پرسنڈ لوگ ہی ہیں جن کا سیلیکشن ہوتا ہے اس کا مطلب جو باقی لوگ ہوتے ہیں ان کو یا تو جوب کرنا پڑے گا یا ان کو بیزنس کرنا پڑے گا اور سالوں سے بیہار کی سرکاریں بدلتی رہی ہیں لیکن آج بھی سیچوشن ویسی کی ویسی ہے تو آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بیہار میں دن پر دن کیوں فیکٹریز بند ہوتی چاہیے جانے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی جوب اپنے چاہیے جا رہی ہیں اور لوگوں کا اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے رجو میں جا کے سیٹل ہونا پڑ رہا ہے تو میرے بھائی اگر میں آپ کو بھولوں کہ آپ کو بیزنس کرنا ہے یا آپ کو ایک فیکٹری کھولنے ہیں تو آپ کہاں کھولو گے آپ کھولو گے راجستان میں آپ کھولو گے گجرات میں آپ کھولو گے پنجاب میں آپ بیہار میں نہیں کھولو گے سب سے بڑا پرولم یہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر آپ بیہار میں اپنے فیکٹری کھولنے جاؤ گے تو آپ کو کتنی پرولم کو سامنا کرنا پڑے گا آپ کو پتہ ہے چھوڑ مڈیاں نیتا آئے گا وہ آپ کے سامنے پچاس سو یا سو دو ہجار دو لوگوں کو بیٹھ جائے گا اور آپ سے کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دے گا یا کوئی نہ کوئی سرکاری آدمی آئے گا وہ بولے گا یہ تو پولیوشن کا پرولم ہے اس کی آلگ الگ سرکاری جو افسر ہے نا وہ آپ کے باس آگے آلگ الگ طریقے سے پیسے مانگیں گے اور آپ کو اپنی فیکٹری چلانے سے زیادہ ان لوگوں کے پر دھیان دینا پڑے گا اور یہ اسی طریقے کے پرولم ہر بیزنس مینس فیس کرتا ہے بیٹی سر کے ٹائم پہ بنگالا اور بیہار دو ایسے جگہ ہوتی تھی جہاں پر سب سے ادھا میرلز ہوتا تھا اور جہاں پر سب سے ادھا میرلز ہوتا تھا وہاں پر یہ لوگ سب سے ادھا فیکٹری لگاتے تھے اب سب سے ادھا فیکٹری ہوگی تو لوگوں کے سب سے ادھا کام بلے گا لیکن جب بیٹی سر کا ٹائم چلا گیا نہرو جی کا ٹائم آیا تب نہرو جی نے ایسی پولیسیز بنائی کہ انڈیا کے ہر راجی کے اندر فیکٹریز ہونی چاہیے تو انہوں نے ایسا سسٹم لگایا کہ جتنی بھی ٹرانسپورٹیشن ہوتی تھی ہر ٹرانسپورٹیشن کے اوپر انہوں نے سبسیڈی دینا شروع کر دیا اس سے دیرے دیرے فیکٹریز بیہار سے نکل کے باہر جانے شروع ہو گئے آپ کو شاہر یہ نہیں پتا 40% شوگر کر جو مینیفیکچرر ہوتی تھی وہ بیہار سے ہوتی تھی اور پورے آل انڈیا میں اس کی سپلائی ہوتی تھی لیکن دیرے دیرے گورنمنٹ کو یہ پتہ لگیا یہ تو پیسے کمانے والی جگہ ہے تو دیرے دیرے گورنمنٹ نے ساری شوگر ملز کو اپنے کبجے ملینے شروع کر دیا اب جب گورنمنٹ کے کبجے میں کوئی بھی چیز آئے گی تو دیفنیٹلی اس کے اندر کرکشن تو بڑھے گئے بڑھے گا اس کے لئے ایک جانپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک کسان جب گنہ لے کے شوگر مل کے سامنے کھڑا ہوتا تھا اس کو دو سے تین دن ہولڈ کرائے جاتا تھا اس کے بعد جو ٹریکٹر اور ٹرالیز کی ہوتی نہیں تھی جس کو وہ کرائے پہ لے کے آتا تھا جب اس کو لگتا کہ ٹریکٹر ٹرالی کا کرائے اس سے اوپر نکل رہا تو وہی اپنے گننے کو کم داموں بھی بیچ کے چلا جاتا تھا اور بیچ کے جو میڈیٹر ہوتے تھے اسی گننے کو لے جا کے پورے ریٹوں میں اندر جا کے بیچ لیتے تھے تو یہ ہوتا تھا کریکٹن اس کی وجہ سے کسانوں کو بہت زیادہ پرولم ہونی شروع ہو گئے اور کسانوں نے دھیری دھیری ہاتھ کھیچنا شروع کر دیا جس سے کی شکر مل گھاٹے میں جانی شروع ہو گئی اور فائنیلی میں جا کے یہ بند ہو گئے پی ایج جی چیمبر آف کومرس کے ادھیج ستھے جیس سنگھ بتاتے ہیں ساتھ ایسے بڑے کاران بتاتے ہیں جس کی وجہ سے بیہار میں فیکٹریز اوپن نہیں ہوتی ہیں بیہار کا بڑی جب دو لاٹھ روپے ہے بیہار کو سپورٹ کرنے کے لیے صرف 400 کروڑ روپے گورنمنٹ سیکشن کرتی ہے بیہار میں فیکٹری لگانے والی 200 کمپنیوں کو گورنمنٹ نے آف تک کوئی بھی انسیکٹیو نہیں دیا سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد میں بھی گورنمنٹ نے ان کمپنیوں کو ایک روپے بھی نہیں دیا 2015 میں جب نیتیش کمار جی کی گورنمنٹ آئی انہوں نے کچھ ایسی پولیسیز بتائی ہیں جس کی وجہ سے بھی ان بیجنسمنوں نے وہاں پر منا فیکٹری کھولنا بند کر دیا کسی بھی بیجنس کو کھولنے کے لیے آپ کو پہلے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بیہار کی جو پولیسیز ہیں اس کے حساب سے آپ اپنے بیجنس کو اچھی طریقے سے رن کر لیتے ہو اس کے بعد گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی کسی بھی نئے بیجنس کو کھولنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کسی بھی طریقے کا بیجنس لون کا سپورٹ نہیں ہے اور کسی بھی بڑی فیکٹری کو لگانے کے لیے آپ کو بہت بڑی جگہ کی ریگوارمنٹ ہوتی ہے لیکن بیہار میں جتنے بھی کسان ہیں ان کے پاس چھوٹی چھوٹی جمینے ہیں اسی لئے فیکٹری لگانے کے لیے آپ کو ہمیشہ گورنمنٹ کی سپورٹ کی ریگوارمنٹ ہوتی ہے جو گورنمنٹ بلکل بھی نہیں کرتی تو دوستو کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے یا اس کو چلانے کے لیے ہمیشہ پیسے کی ریگوارمنٹ ہوتی ہے اور دنیا میں جتنے بھی پولٹیکل پارٹی ہیں ہر پولٹیکل پارٹی کو کہیں نہ کہیں سے چندہ آتا ہے اور چندہ دیتی ہے کورپیٹ کورپیٹ کا مدر جن کو جو بیجنس مین ہیں جن کی فیکٹری چل رہی ہیں لیکن بیہار کے اندر بہت فیکٹرییاں کم ہوتی چلی جارہی ہیں اور بیجنس مین ہیں نہیں اگر کوئی دوستو مجھ سے پوچھا جاتا ہے اس سیچوئیشن میں گلتی کس کی ہے تو میں بولوں گا اس میں گلتی سرکار کی بھی ہے اور گلتی لوگوں کی بھی ہے کیونکہ بیہار کے جنتا جو ہے نا وہ جات پہ ووٹ ڈالتی ہے اس کو لگتا ہے اس کا جو نیتا آئے گا اس کے لیے بہت کچھ کرے گا اس کا مطلب اتنے سال میں ان نیتاؤں نے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہوگا ہے کہ اگر آپ نے جات کے نیتا کو دیکھ کے ووٹ ڈال رہے ہو تو اس سے آپ کو کوئی بھی بینیفیٹ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ اتنے سال میں اگر کچھ نہیں ہوا تو اگلے الیکشن میں جب بھی آپ ووٹ ڈالنے جائے تو ان ساری باتوں کو بہت دھیان میں رکھے گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے پاس رہیں اور بیہار کے لوگوں کو باہر جا کے نوکری نہ کرنی پڑے اور بیہار ترقی کرے اور اگر آپ ایک سچے بیہار ہیے اور آپ چاہتے ہو کہ بیہار ڈیولپ کرے اور لوگوں کو اس طریقے کی انفرمیشن پہنچے تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں جس سے لوگوں کے اندر زیادہ زیادہ ایورنس بڑھیں اور بیہار ڈیولپ کریں ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ڈیولپ کریں